لاہور سینٹر جیل میں 23 مارچ 1931 کی شروعات کسی اور دن کی طرح ہی ہوئی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ رات آئی زبردست آن تھی صبح ہوتے ہوتے سوہانی بیار میں بدل گئی تھی لیکن جیل کے قیدیوں کو اس سمیت تھوڑا عجیب سا لگا جب چار بجے ہی وارڈن چرٹ سنگھ نے ان سے آ کر کہا کہ وہ اپنی اپنی کوٹریوں میں چلے جائیں انہوں نے اس کا کوئی کارن نہیں بتایا ان کے موں سے صرف یہ نکلا کہ اوپر سے آدیش ہیں ابھی قیدی سوچ ہی رہے تھے کہ ماجرہ کیا ہے جیل کا نائی برکت ہر کمرے کے سامنے سے پھس پھس آتے ہوئے گزرا کہ آج رات بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیب کو فانس ہی دی جانے والی ہے دیل کے قیدیوں نے برکت سے منوہار کی کہ وہ فانسی کے بعد بھگت سنگھ کی کوئی بھی چیز انہیں لا دے تاکہ وہ اپنے پوتوں پوتیوں کو بتا سکیں کہ کبھی وہ بھی بھگت سنگھ کے ساتھ جیل میں بند تھے برکت بھگت سنگھ کی کوٹری میں گیا اور وہاں سے ان کا پین اور کنگھا لے آیا سارے قیدیوں میں اس پر ادھکار جتانے کی ہور سی لگ گئی آخر میں اس کے لیے ڈراؤ نکالا گیا اب سب قیدی چپ ہو چلے تھے ان کی نگاہیں ان کی کوٹری کے سامنے ہو کر جانے والے راستے پر لگی ہوئی تھی بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی فانسی پر لٹکائے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرنے والے تھے ایک بار پہلے جب بھگت سنگھ اسی راستے سے لے جائے جا رہے تھے تو پنجاب کانگریس کے نیتا بھین سیند سچر نے اونچی آواز کر ان سے پوچھا تھا آپ اور آپ کے ساتھیوں نے لاہور شڑیندر کیس میں اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا بھگت سنگھ کا جواب تھا انقلابیوں کو مرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے مرنے سے ہی ان کا عویان مضبوط ہوتا ہے عدالت میں اپیل سے نہیں وارڈن چرٹ سنگھ بھگت سنگھ کے خیر خوا تھے اور اپنی طرف سے جو کچھ بن پڑتا تھا ان کے لیے کرتے تھے ان کی وجہ سے ہی لاہور کی دوارکہ داس لائیبریڈی سے بھگت سنگھ کے لیے کتابیں نکال کر جیل کے اندر آ پاتی تھی بھگت سنگھ پر خاصا کام کرنے والے چیمنلال اپنی کتاب بھگت سنگھ ڈاکومنٹس میں لکھتے ہیں بھگت سنگھ کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ ایک بار انہوں نے اپنے سکول کے ساتھ ہی جائے دیو گپتہ کو لکھا تھا کہ وہ ان کے لیے کارل لیب نیک کی ملٹرزم لینن کی لیفٹ ونگ کمینزم اور اپٹن سنکلیر کا اوپر نیاز دا سپائی کلبیر کے ذریعے بھیجوا دے بھگت سنگھ جیل کی کٹھن زندگی کے آدھی ہو چلے تھے ان کی کوٹری نمبر چودہ کا فرش پکا نہیں تھا اس پر گھاس اگی ہوئی تھی کوٹری میں بس اتنی سی جگہ تھی کہ ان کا پانچ فٹ دس انچ کا شریر بمشکل اس میں سما پائے بھگت سنگھ کو فاسی دیے جانے سے دو گھنٹے پہلے ان کے وکیل پران نات مہتا ان سے ملنے پہنچے تھے مہتا نے بعد میں لکھا تھا کہ بھگت سنگھ اپنی چھوٹی سی کوٹری میں پنجڑے میں بند شیر کی طرح چکر لگا رہے تھے انہوں نے مسکرہ کر مہتا کا سواگت کیا اور پوچھا کہ آپ میری کتاب ریولیوشنری لینن لائے یا نہیں جب مہتا نے انہیں کتاب دی تو وہ اسے انہی کے سامنے پڑھنے لگے مانو ان کے پاس اب زیادہ سمیں نہ بچا ہو مہتا نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ دیش کو کوئی سندیش دینا چاہیں گے بھگت سنگھ نے کتاب سے موں ہٹائے بغیر کہا صرف دو سندیش سامراج واد مرداباد اور انقلاب سنداباد اس کے بعد بھگت سنگھ نے مہتا سے کہا کہ وہ پنڈت نہرو اور سبحاش بوز کو میرا دھنیوات پہچا دیں جنہوں نے میرے کیس میں گہری روچی لی تھی بھگت سنگھ کے ساتھ ہی رہے شیف ورما اپنی کتاب ریمنیسنسز آف فیلو ریولیوشنریز میں لکھتے ہیں میں بھی اسی جیل میں تھا جس میں بھگت سنگھ کو رکھا گیا تھا ایک شام ہماری جیل کے تعلے کھولے گئے اور ہم سے باہر نکلنے کے لیے کہا گیا سرکار چاہتی تھی کہ بھگت سنگھ کی فانسی سے پہلے ہمیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گیٹ کی طرف جانے سے پہلے جیل کے سپریٹینڈن نے ہم سے پوچھا کیا تم اپنے کامریڈوں سے ملنا چاہو گے ہمیں بھگت سنگھ کی کوٹھری کے باہر لی جائے گیا انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آگے بھگت سنگھ نے مجھے کہا یہ بھاوق ہونے کا سمیں نہیں ہے جلدی ہی میں ساری چنتاؤں سے مکت ہو جاؤں گا تم وعدہ کرو کہ تم ہار نہیں مانوگے اتنا کہہ کر انہوں نے سینکچے سے اپنے ہاتھ باہر نکال کر میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا جیسے ہی جیل سپریٹینڈن نے یہ درش دیکھا اس نے چلا کر آدیش دیا مارچ یہ میری بھگت سنگھ سے آخری ملاقات تھی بھگت سنگھ سے ملنے کے بعد مہتہ راجگرو سے ملنے ان کی کوٹھری پہنچے راجگرو کے انتم شبت تھے ہم لوگ جلد ملیں گے سکدید نے مہتہ کو یاد دلایا کہ وہ ان کی موت کے بعد جیلر سے وہ کیرم بورڈ لے لیں جو انہوں نے کچھ مہینے پہلے دیا تھا مہتہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جیل ادھکاریوں نے تینوں کرانتکاریوں کو بتا دیا کہ ان کو وقت سے بارہ گھنٹے پہلے ہی فانسی دی جا رہی اگلے دن صبح چھ بجے کے بجائے انہیں اسی شام سات بجے فانسی پر چڑھا دیا جائے گا بھگت سنگھ مہتہ دورات دی گئی کتاب کے کچھ پنے ہی پڑھ پائے تھے ان کے مو سے نکلا کہ آپ مجھے اس کتاب کا ایک ادھیائے بھی خط نہیں کرنے دیں گے بھگت سنگھ نے جیل کے مسلم صفائی کرمچاری بیبے سے انرود کیا کہ وہ ان کے لیے ان کو فانسی دیے جانے سے ایک دن پہلے شام کو اپنے گھر سے کھانا لائے لیکن بیبے بھگت سنگھ کی یہ اچھا پوری نہیں کر سکے کیونکہ بھگت سنگھ کو بارہ گھنٹے پہلے فانسی دینے کا فیصلہ لے لیا گیا اور بیبے کو جیل کے گیٹ کے اندر خسنے ہی نہیں دیا گیا تھوڑی دے بعد تینوں کرانتکاریوں کو فانسی کی دیاری کے لیے ان کی کوٹھلیوں سے باہر نکالا گیا بھگت سنگھ راج گروہ اور سکدیب نے اپنے ہاتھ آپس میں چھوڑے اور اپنا پریے آزادی گیت گانے لگے کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ جب آزاد ہم ہوں گے یہ اپنی ہی زمین ہوگی یہ اپنا آسمہ ہوگا پھر ان تینوں کا ایک ایک کر کے وزن لیا گیا سب کے وزن پہلے سے بڑھ گئے تھے ان سب سے کہا گیا کہ اپنا آخری سنان کریں پھر ان کو کالے کپڑے پہنائے گئے لیکن ان کے چہرے کھلے رہنے دیے گئے چرد سنگھ نے بھگت سنگھ کے کان میں پھس پھس آ کر کہا کہ واہِ گرو کو یاد کرو بھگت سنگھ بولے پوری زندگی تو میں نے ایشور کو یاد نہیں کیا اصل میں میں نے کئی بار غریبوں کے کلیش کے لیے ایشور کو کوسا بھی ہے اگر میں اب اس سے معافی مانگو تو وہ کہے گا کہ اس سے بڑا ڈرپو کوئی نہیں ہے اس کا انت نزدیک آ رہا ہے اس لیے یہ معافی مانگنے آیا ہے جیسے ہی جیل کی گھڑی نے چھے بجائے خیدیوں نے دور سے آتی کچھ پج چاپیں سنی ان کے ساتھ بھاری بوٹوں کے زمین پر پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی ساتھ میں ایک گانے کا بھی دبا ہوا سور سنائی دے رہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے تب ہی اچانک زور زور سے انقلاب زندہ بار اور ہندوستان آزاد ہو کے نعرے سنائی دینے لگے فانسی کا تختہ پرانا تھا لیکن فانسی دینے والا کافی تندرست تھا فانسی دینے کے لیے مسیح جلات کو لاہور کے پاس شہدرہ سے بلوایا گیا تھا بھگت سنگھ ان تینوں کے بیچ میں کھڑے تھے وہ اپنی ماں کو دیا گیا وہ وچن پورا کرنا چاہتے تھے کہ وہ فانسی کے تختے سے انقلاب زندہ بار کا نعرہ لگائیں گے بھگت سنگھ پر کتاب لکھنے والے پروفیسر ملوندر جیت سنگھ ورائش لکھتے ہیں لاہور زلہ کانگریس کے سچے فنڈی دا سوندھی کا گھر لاہور سنٹرل جیل سے بلکل لگا ہوا تھا بھگت سنگھ نے اتنی زور سے انقلاب زندہ بار کا نعرہ لگایا کہ اس کی آواز سوندھی کے گھر تک سنائی دی ان کی آواز سنتے ہی جیل کے دوسرے قیدی بھی نعرے لگانے لگے تھے تینوں جوا کرانتکاریوں کے گلے میں فانسی کی رستی ڈال دی گئی ان کے ہاتھ اور پیر باندھیے گئے تب ہی جلاد نے پوچھا سب سے پہلے کون جائے گا سکدیو نے سب سے پہلے فانسی پر لٹکنے کی ہامی بھری جلاد نے ایک ایک کا رستی کیچی اور ان کے پیروں کے نیچے لگے تختوں کو پیر مار کر ہٹا دیا کافی دیر تک ان کے شب تختوں سے لٹکتے رہے بعد میں انہیں نیچے اتارا گیا اور وہاں موجود ڈاکٹروں لیفٹیننٹ کرنل جے جے نیلسن اور لیفٹیننٹ کرنل انیس سودھی نے انہیں مرت خوشت کیا قلدیب نیر اپنی کتاب ویڈاوٹ فیر میں لکھتے ہیں ایک جیل ادھیکاری پر فانسی کا اتنا اثر ہوا کہ جب اس سے کہا گیا کہ وہ مرتکوں کی پہچان کرے تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اسے اسی جگہ پر نلمبت کر دیا گیا بعد میں ایک جونئر افسر نے یہ کام انجام دیا پہلے یوڈنا تھی کہ ان سب کا انتیم سنسکار جیل کے اندر ہی کیا جائے گا لیکن پھر یہ وچار تیاغ نہ پڑا کیونکہ ادھیکاریوں کو آبھاس ہوا کہ جیل سے دھواں اٹھتے دیکھ باہر کھڑی بھیڑ جیل پر حملہ کر سکتی ہے اس لیے جیل کی پچھلی دیوار توڑی گئی اسی راستے سے ایک ٹرک جیل کے اندر لائے گیا اور اس پر بہت اپمان جنک طریقے سے ان شبوں کو ایک سامان کی طرح پھینک دیا گیا پہلے تیہ ہوا تھا کہ ان کا انتیم سنسکار راوی کے تٹ پر کیا جائے گا لیکن راوی میں پانی بہت ہی کم تھا اس لیے ستلچ کے کنارے شبوں کو جلانے کا فیصلہ لیا گیا ان کے پارتھپ شریر کو فیروزپور کے پاس ستلچ کے کنارے لائے گیا تب تک رات کے دس بچ چکے تھے اس بیچ اپ پولیس ادھیک شک قصور صدرشن سنگھ قصور گاؤں سے ایک پجاری جگدیش اچرچ کو بلا لائے ابھی ان کے شبوں میں آگ لگائی ہی گئی تھی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا جیسے ہی پریٹش سینکوں نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ شبوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے واہنوں کی طرف بھاگے ساری رات گاؤں کے لوگوں نے ان اجلے شبوں کی چاروں اور پہرا دیا اگلے دن دوپہر کے آس پاس ظلہ میجسٹریٹ کے دستکت کے ساتھ لاہور کے کئی علاقوں میں نوٹس چپ کائے گئے جس میں بتایا گیا کہ بھگت سنگھ سکدیو اور راجگرو کا ستلچ کے کنارے ہندو اور سکھ ریتی سے انتم سنسکار کر دیا گیا اس خبر پر لوگوں کی کڑی پریڈکری آئی اور لوگوں نے کہا کہ ان کا انتم سنسکار کرنا تو دور انہیں پوری طرح جلایا بھی نہیں گیا ظلہ میجسٹریٹ نے اس کا کھنڈن کیا لیکن کسی نے اس پر وشواس نہیں کیا ان تینوں کے سمان میں تین میل لمبا شوق جلوس لاہور کے نیلا گمبت سے شروع ہوا پرشوں نے ویروت سروب اپنی باہوں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھی اور مہلاوں نے بھی کالی ساریاں پہن رکھی تھی لگ بھگ سبھی لوگوں کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے لاہور کے مال سے گزرتا ہوا جلوس انارکلی بازار کے بیچوں بیچ جاروکا یقایق پوری بھیڑ میں اس سمیں سنناٹہ چھا گیا جب گھوشنا کی گئی کہ بھگت سنگھ کا پریوار تینوں شہیدوں کے بچے ہوئے افشیشوں کے ساتھ فیروزپور سے وہاں پہنچ گیا ہے جیسے ہی تین پھولوں سے ڈھکے تابوتوں میں ان کے شب وہاں پہنچے پھر بھاوک ہو گئی لوگ اپنے آسوں نہیں روک پائے وہیں پر ایک مشہور اخبار کے سمپادک مولانا زفر علی نے ایک نظر پڑھی جس کا لبو لباب تھا کہ کس طرح ان شہیدوں کے اجلے شبوں کو کھلے آسمان کے نیچے سمین پر چھوڑ دیا گیا ادھر بھگت سنگھ کی پھانسی کے بعد وارڈن چرٹ سنگھ سست قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اپنے تیس سال کے کریئر میں انہوں نے سیکڑوں پھاسیاں ہوتی دیکھی تھی لیکن کسی نے موت کو اتنی بہادری سے گلے نہیں لگایا تھا جتنا بھگت سنگھ اور ان کے دو کامریڈوں نے کم سے کم اس سمیں کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سولہ سال بعد ان کی شہادت بھارت میں بریٹش سامراج کے اندھ کا ایک کارن ثابت ہوگی اور بھارت کی سمین سے سبھی بریٹش سینک ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے